حضرات انتہائی خوشی و مسررت کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کا محبوب ادارہ مادر علم و عریشہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا کا سالانہ اجلاس عام و دستار فضیلت کا پروگرام انتہائی آب و تاپ کے ساتھ آج ہی بات نماز مغرب مناقض ہونے جا رہا ہے جس میں عالم اسلام کی عظیم اسلامی درزگاہ دار العلوم دیوبن کے نائب محتمیم استاد الاساتذہ منادر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد رکشی صاحب آدمی دامت برکاتہ ملعالیہ تشریف لارہے ہیں اس کے علاوہ جامعہ کی قدیم ترین انجمن اسلام اللہ ساتھ کے طلبہ عزیز کا خوبصورت پروگرام بھی ہوگا جس میں طلاوت و نام نظم و تقاریر اور دلکش مکالمہ شامل ہیں تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو اور سواب دارین حاصل فرمائیں اور طلبہ عزیز کو انعام و اکرام سے نواز کر ان کی حوصلہ افضائی فرمائیں باہر سے آنے والے تمام مہمانوں کے کھانے کا انتظام الحمدللہ اہلیان سنگڑا کی جانب سے کیا گیا ہے اور عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام جابعہ کے بالائی حصے میں رہے گا تمام محلے والوں سے درخواست ہے کہ سومڑے کے تمام محلوں کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ آج عشاء کی نماز اولے وقت میں عدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی خوشی و مسرد کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا محبوب ادارہ جامعہ اشاعت العلوم حل دربور شکر پڑا کٹک وڑی شاہ کا دسوہ عظیم الشان جلسے سالنا و دستار بندی سولہ مارچ بروز جمرات چیہاں سولہ مارچ بروز جمرات منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر سنت و شریعت منبع علم و حکمت صوفی وقف جناب الحاج حضرت مولانا مفتیم محمد انعام الحق صحاب قاسمی نقش بندی مجددی حفیظ اللہ استاد حدیث و افتاہ دار العلوم ہدایت الاسلام علی برنو ساری گجرات خلیفہ اجل محبوب العلماء والسلحہ فخر ملت مرشد امت دعی سنت جناب حضرت حافظ مولانا پیر ظلفقار احمد صحاب نقش بندی دامت برکاتہ دوسرے مہمان عجازی سرزمین بنگال کے مشہور و معروف ادارہ مظاہر علوم پاسکوڑا کے شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ و مہمان مکرم مقرر بیمثال خطیب باکمال خائز خوشنوال جناب حضرت مولانا و مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مہتمی مدرسہ امدادیہ چوک بازار سورت سے تشریف لا رہے ہیں علاوہ عظیم و ریسہ بھر کے مشہور و معروف علماء کرام مفتیان عظام حفاظ قرآن ائمہ مساجد و دانش وران قوم و ملت بی تشریف لا رہے ہیں اس لئے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اپیل ہے درخواست ہے کہ شریع کے جلسہ ہو کر ثواب دارین حاصل کریں آنے والے تمام مہمانوں کے لئے کھانے کا عورتوں کے لئے پردے کا معقول انتظام ہے تاریخ یاد رہیں سولہ مارچ بروز جمرہ جی ہاں سولہ مارچ بروز جمرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و براکتہ